نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سوشان سنہ اور جواب تو دینا ہوگا میں آج سیدھا سوال یہ کہ اس دیش میں عام آدمی یعنی آپ اور ہم ایک ایفائیر تک سے خوف کھاتے ہیں کیونکہ پڑوز سے لے کر رشتداری تک میں بے حساب سوالوں کے جواب دینے پڑ جاتے ہیں وہاں کروڑوں کے گھوٹالوں کے آروپی نیتاؤں کو پد کا اینام کیوں تازہ مہربانی انڈین اولیمٹک اسوسییشن نے دکھائی ہے سوریش کلماری اور ابے چوٹالا کو آجیدن ادھاکشانی لائف ٹائن پریزیڈنٹ کا پد دے کر دیش نہ تو کومن بیل گھوٹالا بھولا ہے اور نہ آئی او اے پر لگا بین لیکن خود آئی او اے سب بھول گیا اور انہیں اینام دے رہا ہے جنہیں دیش کی عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں کہ سزا دینی ہے یا نہیں ویباد کیوں ہے اسے سمجھنے کے پہلے ان دونوں نیتاؤں کا وہ اتحاس یاد کر لینا ضروری ہے جو سوال پوچھنے پر مجبور کر رہا ہے پہلے آپ کو ابے چوٹالا کے اتحاس میں لیے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا اتحاس رہا ہے دوہزار بارہ میں انہیں آئی او اے یعنی انڈین اولیمٹک اسوسییشن کے ادھاکش کے لیے چنا گیا تھا لیکن دھرشٹ امیدواروں کو چناو میں اتارنے کے آروپ میں آئی او سی یعنی جو انٹرنیشنل باڈی ہے اولیمٹک کی اس نے آئی او اے پر بین لگا دیا تھا اور اس کے بعد ابے چوٹالا کی کرسی چلی گئی تھی اسٹیوہ انہیں دینا پڑا تھا یہ ابے چوٹالا کا اتحاس ہے اور اتنا ہی نہیں جب وہ باکسنگ فیڈریشن یعنی آئی اے بی ایف کے ادھاکش رہے تو چناو میں گڑھ بڑی کے ماملے میں آئی اے بی اے جو انٹرنیشنل سنستہ ہے اس نے بھی آئی اے بی ایف پر بین لگا دیا تھا اور تب بھی ان کی کرسی گئی تھی آئی سے ادھک سمپتی کا ماملہ ان پر الگ چل رہا ہے تو یہ ان کا اتحاس ہے سوریش کلمانی کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا یاد دلا دیتے ہیں ویسے دیش بھولا نہیں ہے سوریش کلمانی پر سکتر ہزار کروڑ کے کومن بیل گھوٹالوں کے آروپ لگے ہوئے ہیں ماملہ چل رہا ہے آپرادک سازش دھوکہ دڑی اور ٹھیکوں میں گھوٹالے کا ان پر آروپ ہے اس کے علاوہ کومن بیل گھوٹالے میں دس مہینے کی وہ جیل بھی کار چکے ہیں اور اس کے بعد باہر آئے ہیں سویز بینک میں پانچ ہزار نو سو کروڑ روپے ہونے کا بھی ان پر آروپ ہے جس کی جانت چل رہی ہے بھارت میں ہوئی فارمولا ون ریسنگ میں دھانوی کا آروپ سوریش کلمانی پر لگ چکا ہے اور ساتھی دلی ہائی کوٹ نے لندن اولیمپک کی اوپننگ سرمنی میں سوریش کلمانی کو جانے پر روک لگا دی تھی یہ کہتے ہوئے کہ اس سے دیش شرمندہ ہوتا ہے تو جن کی موجودگی سے دیش شرمندگی کی بات کوٹ کہہ رہا تھا ان کی موجودگی سے آئیوے کو کوئی دکت نہیں ہوتی لیکن یہ پورا معاملہ اب جب اٹھ گیا ہے کہ انہیں کیوں آجیون ادھیاکش بنایا جارہا اس پر سوریش کلمانی نے اب سے تھوڑ در پہلے کہا ہے کہ وہ یہ پد نہیں لیں گے لیکن آئیوے کا فیصلہ سوالوں کے گھیرے میں ہے اس پر آئیوے کیا کہہ رہا ہے کھیل منتری ویجے گوہل کیا کہہ رہے ہیں اور ساتھی ابھی چوٹالا جن کا نام ببادوں میں ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں ان تینوں کی بائٹ آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں سرکار نے کلیس پشٹ کر دیا تھا کہ انڈین اولمپک ایسوسیشن یہ جو قدم اٹھایا ہے سوریش کلمانی اور ابھی چوٹالا کو جن دونوں کے خلاف پرشتہ چار اور اپرادک معاملے ہیں ان کو لائف اگر پریزیڈنٹ بنایا جائے گا تو وہ سرکار کو برداشت نہیں لیں آج ہم نے کہا ہے کہ ہم شوکاس نوٹیس ان کو بھیج رہے ہیں اگر یہ دونوں نے تیار پتل نہیں دیئے اور یا پھر ان کو ہٹایا نہیں گیا تو آئیو کے ساتھ ہمارے سنبند نہیں رہیں گے میرے خلاف جو مقدمہ ہے آج کی تاریخ میں وہ کئی کرمینل کیس نہیں ہے کانگریس کی سرکار دیش بہاونہ سے کہیں نہ کہیں ہمارے خلاف یہ مقدمے دشک رہے گی یہ پولٹیکل مقدمے ہے جہاں تک سپورٹس کا سوال ہے میرا جو جیون رہا ہے بہت لمبے سمیت تک میں سون کھلاڑی گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی گورنمنٹ میں ایسی پولیسی بنائی تھی کہ جس کی وجہ سے آج میڈل آنے سرو ہو گئے دونوں کا تیس انٹری دیفنٹ ہے وان پرسن is against whom the charge sheet have been filed and he has been put behind the bar for nearly 10 months جو چوٹالا صاحب کا مطر ہے وہ انٹری دیفنٹ ہے he has never gone to the jail and that's a totally political matter وہ سارا political matter ہے اسیمبلی میں سوال اٹھا ہے اسیمبلی میں ایف آئی ہوئی اور اسیمبلی کے لوگوں نہیں وہاں بیان دیئے سب سے پہلے تو آئیو ایک جو ہے وہ الیمپک چارٹر کے ساتھ سے چلتی ہے وہ سپورٹس کورٹ کے ساتھ سے نہیں چلتی ہے تو جہاں تک الیمپک چارٹر کا معاملہ ہے اس میں کوئی ایسی کلاوز نہیں ہے کہ چارٹسیٹ آدمی الیکشن نہیں لگ سکتا ہے تو الیمپک چارٹر میں ذکر نہ ہونے کی بات آئیو اے کے اپادہکش کہہ رہے ہیں لیکن وہ یہ بھول گئے کہ آئیو اے پہ جب بین لگا تھا تب یہی ابہ چوٹالا ادھاکش تھے خیر اس پر ہم آئیں گے لیکن پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جس آجیون ادھاکش پد کی بات ہو رہی ہے وہ ہوتا کیا ہے دراصل آئیو اے کی جنرل اسمبلی چناب کرتی ہے آجیون ادھاکش کا تین لوگوں کو یہ جنرل اسمبلی جو ہے وہ نومینیٹ کر سکتی ہے یعنی انہیں نامت کر سکتی ہے اور ان تین لوگوں کو چنا جا سکتا ہے دیش میں اولمٹیک موومنٹ کو بڑھاوہ دینے کے لیے اگر انہوں نے کوئی اتنیے کام کیا ہے تو انہیں آجیون ادھاکش چنا جا سکتا ہے جنرل اسمبلی میں شامل ہو سکتے ہیں یہ لوگ جو چنے جاتے ہیں آجیون ادھاکش لیکن ان کے پاس ووٹنگ کا ادھاکش نہیں ہوتا ہے یعنی ان کے پاس ادھاکش کے نام پر کچھ نہیں ہوتا اگر ہم ویب سائٹ پر جائیں آئیو اے کی ویب سائٹ پر جائیں تو صرف بجھے کمار ملوترا ایک لوتے لائف پریزیڈنٹ وہاں پر نام ان کا دکھتا ہے جبکہ کئی پریزیڈنٹ آئیو کے رہ چکے ہیں سوال اب آج کا سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ برسٹاچار کے گمبیر آروپوں کے بازو کلماری اور ابیر چوٹالہ کو لائف پریزیڈنٹ بنانے کا آدھار کیا ہے اس کے بعد یہ کیسا سسٹم ہے جہاں برسٹاچار کے آروپیوں کو بھی اچھ پدوں پر آسین کیا جاتا ہے انہیں ایک طریقے سے اینام دیا جاتا ہے اور عام آدمی پر ایک ایف آئی آر ہو جائے تو وہ نوکری سے لے کر ہر جگہ اس کا بوجھ ڈھوتا ہے لیکن نیتا کروڑ کے برسٹاچار کا آروپ جھیل کر بھی ملائک کیوں کھاتے ہیں اس کا جواب تو دینا ہوگا اور ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان جڑ رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ شازیہ علمی بی جے پی کی نیتا جڑ رہی ہیں ساتھی ہمارے ساتھ راجیشت اومر جو کی ممبر ہیں ایشین پارالیمپک اسوسییشن کے وہ جڑ رہے ہیں اور آکیش تھاپلیال صاحب جو کی ورشت کھیل پترکار ہیں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں راجیشت اومر صاحب پہلا سوال تو یہی ہے جو دیش اس وقت جاننا چاہتا ہے ایسا کیا اطلعی کیا ہے کلمانی صاحب اور ابی چوٹالا نے ان کا اتحاس ابھی اپنے درشنگوں کو بتایا جس کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ انہیں آجیون ادھاکش چن لیا جائے آئیوے کا دیکھیں جو بھی الیمپک کمیٹی ہوتی ہے اس کا اپنا ایک کانسٹیوشن ہوتا ہے اس کا سمویدھان ہوتا ہے اور اس کے دریئے میں سارے لوگ کام کرتے ہیں چاہے وہ انٹرنیکشنل الیمپک کمیٹی ہے یا وہ اینڈر الیمپک اسوسییشن ہے اور اس کے چارٹر میں کیا لکھا ہے ہمیں وہی فالو کرنا ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے ابھی آپ نے کہا کہ ان کا کانٹریبوشن کیا رہا ہے ابھی چوٹالا جی کا تو مجھے معلوم نہیں ہے اتنا لیکن ہاں سوریش کلماری صاحب کے بارے میں بتا سکتا ہوں اتنا کلماری صاحب نے فرس ٹائم ایشن ٹریک ان فیلڈ نائنٹین سیونٹی نائن میں لے کے آئے تھے یہاں پہ دین وہ ورلڈ ہاف میراثن بھی لے کے آئے پھر ایتلیٹکس کو وہ وائس پریزیڈن رہے ہیں قریب دس سال اس کے بعد پریزیڈن رہے ہیں قریب پندرہ سال اور ان کا ایتلیٹکس کو اوپر اٹھانے میں کافی یوگدان رہا ہے ٹھیک ہے کامن ویلڈ گھوٹالوں کے دوران لگے ہیں کیا یہ دیش بھول جائے کہ ابھی چوٹالا آئے کے ادھاکش تھے جب آئے او سی نے ان پر بیل لگا دیا تھا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا دیکھئے یہ جو ہے آروپ ہیں اب میٹر سبجیوٹیس ہے یہ انڈین الیمپک کے اسسوسییشن کا انٹرنل میٹر ہے وہ کس کو اپنا ایک لائف پریزیڈن ماننا چاہے یا نہ ماننا چاہے اور مجھے نہیں لگتا اس کے اندر کی سوریش کلماری صاحب سے کس کے بارے میں ایکسپٹنس بھی لئی ہے ان سے کوئی پوچھا گیا ہے مجھے نہیں لگتا کی سوریش کلماری صاحب انہوں نے تو اب سے تھوڑے دیر پہلے جب بباد ہو گیا تو یہ منع کر دیا کہ وہ اس پت پر نہیں بیٹیں گے پر سر سوال یہ ہے کہ اگر سوریش کلماری صاحب کا یوگدان اتنا اطلیہ تھا تو پھر ڈلی ہائی کوٹ کو یہ کیوں لگا کہ انہیں اولیمپک کے اوپننگ سرمنی میں نہیں جانا چاہیے اس سے دیش کی شان جو ہے اس کو ٹھیس پہنچے گی دیش شرمندہ ہوگا کیا کوٹ غلط تھا اور جسے دیش کی شرمندگی مان رہا تھا اسے آئی اوئے شرمندگی کیوں نہیں مانتا دیکھیں یہ میٹر سب جوڈیس ہے اور میرے خیال میرے جتنا مان جاننا ہے یہ ابھی تک سیشن کوٹ میں ہی چل رہا ہے ہائی کوٹ تک تو میٹر پہنچا ہی نہیں ہے اور ابھی تک اس کے اندر میرے خیال آرگومنٹ سٹیج پہ بھی نہیں پہنچا ہے جو میں اس کے سیشن میں سب نیتاوں پہ تو ہر معاملہ سب جیڈوس رہتا ہے نیتا کی ایسیت سے نہیں تھے گلماری صاحب پریزیڈن he was پریزیڈن because ایتلیٹک فیڈریشن کے وہ قریب بائیس پریزیڈن رہے ہیں قریب دس سال اور قریب پندرہ سال رہے ہیں پریزیڈن وہ اور انہوں نے کانٹریبوٹ کیا اس کے اندر اور انہوں نے سارے گیم جتنے بھی ایفروشن گیم بھی ان کی انیشیٹیو تھا کومنگل گیم بھی ان کا انیشیٹیو تھا so let us not forget کہ ان کا کانٹریبوشن کیا ہے یہ چیز ان کو یہ نہیں کہ ان کے پر لانچن لگے ہوئے ہیں اس ویے سے دیا گیا ہے راکیز جی بھی ہمارے ساتھ ہیں راکیز جی کیا یہ آدھار جو بتا رہے ہیں راجیز جی کہ ان کا کانٹریبوشن نہیں بھولا جا سکتا کیا دیش پھر اس کے وجہ سے جو ان کے اپرادی کا معاملے ان پر ہیں یا جو آروپ ہیں اس کو بھول جائے اور انہیں اس طریقے سے انعام دیا جائے دیکھیں سچانت ان دونوں کے اوپر یہ کہاوت چریتارت ہوتی ہے کہ میں تو کمبل کو چھوڑنا چاہتا ہوں پر کمبل مجھے نہیں چھوڑتا ان لوگوں نے برسو برس راج کیا ہے سوریش کلمانی نے انڈین اولنپک ایسوسیشن کے اوپر تو جو انہوں نے جن لوگوں کو کرتارت کیا ہوا اتنے برسوں میں وہ ان کے ذریعے یہ پھر سے اپنی انٹریوس میں چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس سے بنے رہے ہیں جس سے ان کا ایک مان سمان بنا رہے ہیں ہم نے تمام کارکراموں میں دیکھا ہے جس پہ کی سوریش کلمانی آتے ہیں یا آپ کے آبے چڑھالا آتے ہیں تو ان کو لوگ ان سے بات کرنے میں بھی کتراتے ہیں آج کل جو اچھے لوگ ہیں وہ ان سے کتراتے ہیں بات کرنے میں کیونکہ دیکھیں آپ نے جو کیا کیا لیکن جو گربڑیاں آپ نے کی ہے اس کا تو آپ کو بھگتنا پڑے گئی آج ابے چڑھالا کہہ رہے ہیں کہ میرے پر کوئی ایسے آروپ نہیں ہے پولیٹیکل ہی آروپ لگے ہیں ہمارے پر جو بھی لگے ہیں ویسی چیز نہیں ہے اب دوزار بارہ میں جب ابے چڑھالا انڈین اولنپک ایسوسیشن کے کتھک روپ سے ادھیکس بنے تھے تو انٹرانشنل اولنپک کمیٹی نے سسپینٹ کر دیا تھا انڈین اولنپک ایسوسیشن کو اور دو سال کے بعد وہ سسپینشن تب ہی ختم ہوا تھا جب انڈین اولنپک ایسوسیشن نے اپنے سمویدھان میں بدلاو کیا کہ کوئی بھی چار شیٹیڈ آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا تو یہاں اس کا فائدہ اٹھایا گیا یہ الیکشن تو نہیں لڑ رہے ہیں تو اس کا دیکھیں نیموں کا کیسے فائدہ اٹھا رہے ہیں سمویدھان کا ایوے کے الیکشن تو نہیں لڑ رہے ہیں لیکن اپنے چیلوں کے جریعے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے ایوے میں آ جائیں لیکن راکیش جی ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کچھ لوگ یہ بھی پوچھے گی جو کہ سمرتن کر رہے ہیں اس فیصلے کا کہ ایشن ایتھلیٹکس اسوسییشن نے بھی لائف ٹائم پریزیڈنٹ چنا ہے سوریش کلمانی کو اگر ان کو ان کا یگدان دکھتا ہے تو پھر یہاں آئیوے کو کیوں نہ دکھیں پچھلے سال چنا ہے دیکھیں وہ ہمارے دیش کا سنگٹھن نہیں ہے نا جو ہمارے دیش کا سنگٹھن ہے جو ہمارے کنٹرول میں ہے اس پہ آپ کر سکتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں نیچے جائے سے سپورٹس میسٹری ہے وہ آئیوے کا کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ آئیوے اگر ان سے جو جو پرمیشنے مانگے گی کھیل منطرہ لے اس کو منع کرے گا ان کے کاموں میں ارچن لگا سکتا ہے لیکن آپ اس میں ایک چیز کو سمجھئے کہ یہ پولٹیکل لوگ ہیں اور اس میں آپ دیکھئے کہ کانگریس کے لوگ جو ہیں وہ کھیل منطری بی جے پی کے ان کا سمرتن کر رہے ہیں جو پور کھیل منطری رہے ہیں بی جے پی کے سانسا بریج بوشن شرنڈ سنگھ جو کی ریسلنگ فردریکشن اپنے اس پارٹی کے جو منطری ہیں ان کا ویروت کر رہے ہیں کہ بھئی کھیل منطری ان کو کیوں ایسا کر رہے ہیں ان کو ایسا بیچ میں استشیب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے تو یہ سارے لوگ جو کھیل کے جسے جڑے ہوئے لوگ ہیں یہ اس میں پارٹی پولٹیکس کو بھی دور کر دے کے ہیں اس پر میں ایک چھوٹا سا بریج لے رہا ہوں لیکن عام آدمی جو اس وقت یہ کارکرم دیکھ رہا ہوگا اور جس نے یہ فیصلہ سنا ہے اس کے مند میں یہی سوال ہوگا کہ اگر عام آدمی چھوٹی سی گلتی کرے پولس ویریفیکیشن ہوتا ہے نوکری کے پہلے نوکری ملنی مشکل ہو جاتی ہے لیکن نیتاؤں کی سانٹھ گاٹ ہو جاتی ہے اور بڑے پت پر وہ اس دروازے سے نہیں تو کسی دوسرے دروازے سے وہ داخل کرا لیے جاتے ہیں ان کا اتحاس جو ہے وہ بھولا دیا جاتا ہے کہ کیسے ان پر آروپ لگے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس پر ہمیں چھوٹے سے بریک کے بعد لوٹیں گے جلد آ رہے ہیں اس کو لے کر سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہیں جن ایتاؤں پر اتنے گمبیر آروپ ہیں انہیں اس طریقے سے پد کا انام کیوں دیا جائے ہمیں اثر شازیہ علمی جڑ رہی ہیں بی جے پی کی نیتا شازیہ سوال لوگ اٹھا رہے ہیں کہ آخر کیوں یہ پد انام کے طور پر دیا جیا ہے اور کیا کاروائی ان پر ہونی چاہیے دیکھئے مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا ہے کیوں اور کس وجہ سے ان کو اتنے بڑے پدویں بٹھائے گیا ہے یہ ہماری دیش کے لیے کلنگ ہے یہ صرف آئی او سی کے لیے نہیں اور بھارت کے کھیل کے پر ڈالی پر نہیں کومنٹ کرتا ہے کس طرح کے لوگ ہم لوگ ہیں جو لوگ بیٹھتے ہیں اور کتنے بڑے چمچے ہوں گے سوچئے وہ اور کتنے کھیل بیرود ہی ہوں گے کہ ایسے لوگوں کو بٹھاتے ہیں شرم آتی ہے مجھے آج کے دور میں شازے ہمارشت راجیشت اومر جڑے گئے ہیں جو ممبر ہیں ایشین تارالیمپک اسوسییشن کے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ماملہ سرگڑیس ہے ماملہ بھی عدالت میں ہے اس لیے ان کا یوگدان نہیں بھولا جا سکتا اور اس لیے ان کو انام دیا گیا ہے اور آپ انہوں کو بٹھا رہے ہیں جن کے نام پر اتنے سخت رشنچار کے چارجز ہیں سوریش خلمارڈی کا نام آپ کو یاد ہے کومن میلز گیمز میں کیا کیا انہوں نے سپورٹس کے لیے بتائیے سپورٹس کی حالت اب دیکھ رہے ہیں دیش میں کتنے بری حالت ہے بری حالت کا رکھی ہے اور ایسے لوگوں پر بنانا چاہ رہے ہیں یہ حد ہے چمچہ گری کی شازیت جو لوگ آئے سے جڑے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ماملہ ابھی عدالت میں ہے اس لیے دوشی قرار نہیں دیئے گیا ہے اور اس لیے ان کو موقع دیا گیا ہے ان کے پر تحقیقات ہونی چاہیے ظاہر سے مجھے بولنے دیجے پر بیٹھے ہیں وہ کون لوگ ہیں کیوں کس ان کی حمت کیسے ہوئی ہے کلماتی اور چوٹالہ جیسے لوگوں کو وہاں بٹھانے کی انہیں کوئی کھیل جگت سے نظر نہیں آیا انہیں کوئی شریف انسان نظر نہیں آیا کرمنل چارجز ہیں اتنے سیریس چارجز ہیں پریشنہ چار کے مطلب یہ حد ہے کہ آپ کا دماغ اتنی کھنٹھت آپ کی سوچ ہو گئی ہے آپ اتنی سوچ ہو گئی ہے شازیہ میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے شازیہ میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے شازیہ میرے ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ کھیل منتری ٹرانسپرنسی کی بات کرتے ہیں آٹونیومس بارڈی جو ہے وہ بی سی سی آئی بھی ہے وہاں پر شریف انسان کو ہٹایا گیا کوٹ کے دخل کے بعد لیکن وہ آج بھی تمیل نادو کرکٹ اسوسییشن کی ادرش ہے انتے کی نہیں ہٹایا جاتا بی سی سی آئی بھی بلکل بلکل اور دیکھیں آپ بلکل ہٹایا جارہا ہے دیکھیں یہ تو بہت شاندار چیز کوٹ جی نے کیے اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے بی سی سی آئی میں بھی صفائی ہو رہی ہے تو جو کوئی جس پارٹی سے بھی جلدی سب بھی بات پوری کیجئے آپ انہیں کیوں بٹھانا چاہ رہے ہیں بھئی مطلب اتنے افسور چلی اب میرے پاس وقت نہیں بچا ہے سوشان جی سر جلدی بات پوری کیجئے سوشان جی ایک چیز بولنا چاہوں گا میں کیونی سپورٹس منسٹری یہ جو سپورٹس بل ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرتی دو ہزار تیرہ سے یہ بل لگا ہوا ہے اب سپورٹس بل کو ایمپلیمنٹ کیوں نہیں کر رہے دو ہزار تین سال لگ گئے ان کو ابھی تک سپورٹس بل کے مند میں ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہر جگہ کیوں نہیں ہوتا صرف آئیوے پر سوال کیوں بی سی سی آئی میں کیوں نہیں بی سی سی آئی کو جن پریورتنوں کے لیے کہا گیا اس پر بھی بی سی سی آئی جو ہے وہ بہت پوزیٹیو روک کیوں نہیں دکھاتی وہاں اس کو دکت کیوں ہے اور کھیل منتری کیا ہر بار اسی طریقے کا فیصلہ لیں گے اور سوال پوچھیں گے لیکن ہم نے جو سوال پوچھا تھا وہ پوچھا ہے لوگ خود تیو کریں جواب سننے کے بعد اس خاص پیشکش میں اتنا ہی نسکار موسیقی